موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے رینجز کی مدد سے کراچی آپریشن کا آغاز کیا حکومتی آداد و شمار کے مطابق پچھلے دو سال کے دوران شہر کے امنومان کی صورتحال میں بہتری نظر آئی اور بڑے جرائم جیسے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان کے واقعات میں خاطر خواہ کمی نظر آئی لیکن اس سال رمضان کے آغاز سے ہی سٹریٹ کرائمز کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں بھی دوبارہ سر اٹھانے لگیں اور اسی ماہ دو بڑے واقعات، چیف جسس سندھ کے بیٹے کا دن دھاڑے اغوا اور مشہور قوال امجد صابری کے بہمانہ قتل نے شہر کے امنومان پر سوال اٹھا دیا آج ہم کراچی کی سڑکوں پر نکلے ہیں، لوگوں سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ امنومان سے متعلق شہری کیا سوچتے ہیں کراچی میں امنومان کی صورتحال جاننے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے آرام باغ میں آرام باغ کا یہ علاقہ عید کی شاپنگ کے لیے مشہور ہے، بہت بڑی ریٹیل مارکٹ ہے اور سب سے قدیم ریٹیل مارکٹ ہے اور مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی ہم اسی مارکٹ میں موجود تھے، ہم نے پروگرام کیا تھا اور یہاں پہ تاجروں سے بات کی تھی کہ بزنس کی صورتحال کیا ہے، امنومان کی صورتحال کیا ہے تو تاجر بہت مطمئن تھے، بہت خوش تھے کہ جو امنومان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے رینجرز کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی بہتر ہو رہا ہے اور ہمیں بتائی گیا تھا کہ ستر ارب روپے کا بزنس پچھلے سال کیا ہے تو آج ہم انہی تاجروں سے بات کریں گے، سننے میں یہ آیا ہے کہ کاروبار ویسا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیا امنومان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے کاروبار میں کمی آئی ہے اس علاقے میں بہت بڑی بڑی مارکٹس ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ میرے الٹے ہاتھ پر اللہ والا مارکٹ ہے جامعہ کلاؤک مارکٹ کراچی کی مشہور بازار ہے ان سے بھی بات کریں گے اور ان مارکٹس میں شاپنگ لوگ آ کے کریں اور امنومان قائم رہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی بھی یہاں پر پروائیٹ کی گئی ہے پولیس والے بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی پروائیٹ کر رہے ہیں تو آئیے مارکٹ کا وزٹ کرتے ہیں، تاجروں سے بھی بات کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے یا نہیں بہت رشت لگاوا ہے اس بازار میں اور جب لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ کھانا پینے بھی کریں تو یہاں پر کھانے پینے کے سٹالز بھی ہیں اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں اتیق میر صاحب سے آل کراچی تاجر اتحاد کے صدر بہت بہت شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے پچھلے سال میں آیا تھا اسی بازار میں آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا اور آپ نے بتایا کہ امن و امان کی جو صورتحال بہتر بھی اس کی وجہ سے کاروبار پر بھی اضافہ ہوا ہے اس سال کیا صورتحال ہے دیکھیں جس قسم کے مسائل تین سال قبل تھے بہتہ آغوا براہ تاوان ٹارگٹ کلنگ وہ چونکہ دو سال میں کافی اس پہ قابو ہے لیکن اس سال لوگوں کی قوتیں خرید رہی ہے جو آپ آج ستائیسویں روزے کے وقت میں جو رشت آپ دیکھ رہے ہیں یہ گزشتہ سال بارویں تیرے ویں روزے پہ یہ ایسی صورتحال تھے یہی سیزن کا اصل چہرہ ہے پچھ چار سے پانے پچھلے سال اگر آپ نے کہا تھا کہ ستر ارب روپے کا کاروبار ہوا تھا اس سال اس سے کافی کم ہوا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ قوت خریداری میں کم ہی ہے امن و امان کی صورتحال نہیں ہے نہیں یقینا یہ حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیکلائن پہ غور کرنا چاہیے بڑی فکر انگیز بات ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جس طرح کم ہوئی ہے ایک سال میں بہت بڑا ڈیکلائن ہے اس لئے کہ تیس سے چالیس فیصد لوگوں کی یہ سیل کا کم ہونا لوگوں کی خریداری کا کم ہونا یہ بہت فکر انگیز بات ہے ملک کے مائرے اقتصادیات کے لئے لیکن میں سپسیفکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کی جو لون آڈر سیچویشن اس حوالے سے اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں مزید بہتر ہے یا اس میں ہمیں نظر آئے کہ اس کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے آغاز میں بھی دیکھا تھا کہ سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا کچھ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں دو بڑے واقعات چیف جسٹس کے بیٹے کا آگواہ ہونا اور پھر امجد سابری صاحب کو قتل کرنا دن دھاڑے اس سے کوئی فرق پڑا یقیناً ان رمضان کے ان دنوں میں اس مہینے میں پچھلے سال کی بنسبت یہ واقعات بھی بہت اثر انداز ہوئے جبکہ آپ نے لائن آرڈر کی بات کی تو لائن آرڈر میں سٹریٹ کرائم یقیناً گزشتہ سال کی بنسبت دگنا بڑھا اس لئے کہ اس سال دوسرے بڑے واقعات جو دہشتگردی کی صورت میں جن پر ایک شبہ ظاہر کیا گیا کہ یہاں اس قسم کی امکانات ہیں اس پر اداروں کی توجہ غالباً سٹریٹ کرائم سے ہٹ گئی تو یہ سبب ہے کہ سٹریٹ کرائم میں اچانک اضافہ ہوا لوگ مسائل کا شکار ہوئے یہاں تک کہ مارکٹوں میں خواتین کے پرس چھیننے والے جو خواتین پرس چھوڑ گئے اس طرح کے کرائم بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کا لوگ شکار بھی ہوئے لیکن جو پچھلے سالوں میں خاص طور پر دو تین سال پہلے ہم نے دیکھا کہ بھٹا خوری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پرچیاں آتی تھی میں آرام باغ مارکٹ میں آیا فنڈیچر مارکٹ وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے بتایا اب وہ حالات تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دفعہ جو کمی آئی ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے تاجیروں کا کیونکہ پچھلے سال سے یہ 0.6 ہالڈنگ ٹیکس کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ اب تک تاجیر جو اس سے بہت پریشان ہے اور یہاں جو ہے ابھی صورتحال مارکٹ ہے خالی پڑی ہے یہاں رج دیکھنے کا صرف پتاروں پہ ہے اور دکندار جو ہے اس وقت پہ نقصان ہے اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو سٹریٹ کرائم پر بھی توجہ دینی کی ضرورت ہے بلکل بہت ضرورت ہے اور اگر یہ نہیں ہوا تو آگے جا کے نقصان جو ہے زیادہ ہونا عدیق صاحب سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے مارکٹوں میں ابھی بھی رینجرز اور پولس کی ڈپلائیمنٹ ان کو تائینات کرنے ہیں ان کے یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ڈپلائیمنٹ قدر لیٹ ہوئی پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ پہلے رمضان سی جو سیکیورٹی پلاننگ نظر آئی وہ بیس رمضان پر بھی ہم نے اتنا مستعد نہیں دیکھا اداروں کو بارکیف وہ صورتحال نفری کی یا سیکیورٹی کی وہ دیکھنے میں نہیں آئی جو پچھلے سال تھی حتیق میر صاحب یہ بتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے عادت و شمار کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حالات ہمیں بہتر حضر آتے ہیں حکومت کا بھی یہی دعویٰ ہے قانون نافذ کرنے والوں کا بھی یہی دعویٰ ہے لیکن جب کراچی میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جیسے اس سال رمضان میں عمجد صابری صاحب کا واقعہ ہوا تو اس سے نفسیاتی طور پر کتنا بڑا ایک جھٹکا پہنچتا ہے تاجروں کو بھی اور جو کسٹمز آتے ہیں شاپنگ کے لیے یقین کراچی کے لوگ بڑے حساس ہیں اس قسم کے واقعات میں جس سے دو دن عمجد صابری کے واقعے کے بعد کرفیو کی صورتحال رہی پھر اس سے قبل چیف جسٹریس کے صاحب زادے کے خواہ کا بھی شہر میں کافی ایک خوف کی علامت کے طور پر ایک شورہ رہا تو یہ لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں آج ایک تاجر کو بھتے کی پرچی کی وجہ سے زور دبزستی پر فطرہ لینے کی وجہ سے اپنی دکان نہیں بند کرنی پڑتی اور نہ ہی جو کسٹمر آپ کا ہے اس کو اس بات کی پریشانی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے بہت بہتری ہے بہت بڑی تبدیلی ہے ماضی کو کر دیکھیں تو کراچی ایک جنگل کی شکل اختیار کر گیا تھا ایت تیوار یہ اس قسم کے مواقع بہت ایک خوف کی علامت تھی رمضان شروع ہوتے تھے اور بھتا خوروں کا سیزن شروع ہوتا تھا جس طرح پھر اغواہ کے واقعات اور ٹارگٹ کلنگ وہ تو سب کے سامنے ہے کہ دوزار تینا کے رمضان المبارک میں ساٹھ ساٹھ لاشیں ایک دن میں گرتی تھی تو ایک فرق تو بہت زیادہ ہے کل آپ نے ہماری چینل پہ کہا تھا کہ حالات سٹریٹ کرائم کیسے ہیں کہ میں اپنا موبائل بھی لے کے باہر نکلنے کے لیے محفوظ نہیں کرتا تو موبائل رکھائے کے نہیں رکھائے موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے یہ کسی کی امانت ہے کب آ کے لے جائیں تو یہ جب تک ہے آپ کے ہاتھ میں تب تک ہے جب تک ہے وہ اس وقت کی بات ہے قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے تاجروں کا نقصان اس سال ضرور ہوا ہے لیکن عطیق میر صاحب کا کہنا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہے کہ بھتے کی پرچی آئے تاجر اپنا کام مند کر دے کسٹمبرز جو ہیں وہ خوف کے مارے بازاروں میں نہ جائیں وہ حالات نہیں ہے لیکن ایک بڑا ایشو ہے کراچی کا اس مارکٹ میں بھی ہے عطیق میر صاحب بھی محسوس کرتے ہیں اور دوسرے یہاں پہ شہری بھی محسوس کرتے ہیں وہ ہے کراچی میں سٹریٹ کرائم اب یہ وہ ایشو ہے جس پر توجہ دینی چاہیے امن و امان کی صورتحال کیسی ہے بازار میں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے جیسے دو تین سال پہلے ہوا کرتے ہیں کام بہت سلو ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا حکومت کریئے یہ سمجھ سے باہر ہے حالات صحیح ہوتے جا رہے ہیں کام بلکل بیٹھتا جا رہے ہیں امن و امان کے حالات بہتر انہوں کے باوجود کاروبار کا ہے کام بہتر ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کام کیا ہو رہا ہے وہ وہاں بیٹھے میں فطرہ مانگنے نہیں آتا کوئی بھتے کی پرچیاں یہ والا محب کو نہیں آتا نہیں یہ کوئی محب نہیں ہے تو آپ کو دکان بند نہیں کرنی پڑتی اس وجہ سے کہ حالات خراب ہیں یا کسٹمر کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں بازار میں جاؤں گا وہاں پہ حالات خراب ہوں گے نہیں کسٹمر ابھی بلکل وہ ہے کچھ بھی حالات صحیح ہے بلکل بہترین کسٹمر یہ کہتا ہے لیکن ان کی جو قوتیں خریدے اس میں کمی آئی ہے اس میں کمی آگئی ہے کاروبار ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کوئی خوف کو نہیں ہے تاجروں میں اور جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں یہاں پہ نہیں کوئی خوف نہیں ہے بلکل صحیح ہے یہ کراچی میں جو دو تین سال پہلے حالات اس سے بہتر ہیں اس سے بہتر ہے رات بجا کیا ہے کیسے ہوئے آپ کی سال میں رینجز کا اس میں بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے یہ سب چیزیں سمالی ہیں اب بلکل مطمئن ہے رات کو دو تین بجے بھی ہم لوگ ایچہ فارق گھوم رہے ہوتے ہیں کوئی الحمدللہ کو ایسے رینجز کی وجہ سے آپ کے خیال میں حالات بہتر ہوئے ہیں یہاں پہ آج تاجر اپنی دکان بند نہیں کرتا خوف کی وجہ سے بھتے کی پرچی کی وجہ سے فطری کی پرچی کی وجہ سے نہیں کرتا بند نہیں کوئی نہیں بند کرتا ہم تو کہتے ہیں کہ آ جائے وہ ہم تو یہ سیار بیٹھے ہیں ہماری دکان اندر ہے ہم تو کہتے ہیں کوئی پرچی لے کر آ جائے کوئی کچھ بھی لے کر آ جائے پھر ہم اس کو بتائیں کہ عوام کیا ہے یہ آج جو ہے اگر امن و امان کی صورتحال بہتر ہے کراچی میں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے آپ کے خیال میں آرمی چیف کو جاتا ہے آرمی چیف کو جاتا ہے آرمی چیف جنرل رائی شریف صاحب کو جاتا ہے اور پولیس رینجرز دونوں کام کر رہی ہیں دی جی رینجرز کو جاتا ہے پولیس کو جاتا ہے اور تمام جو سپورٹر ہیں جتنی بھی مارکٹوں کے دواندار ہیں ان کو جاتا ہے کراچی کے حالات تو ہمیں بہتر نظر آتے لیکن کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے بڑا واقعہ جب دیشتگر جو ہیں امجد صاحبی جیسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس سے نفسیاتی ایک نفسیاتی ایسا نفسیاتی وہ ہے پرابلم وہ ہے ایسا نفسیاتی کہ یہ یہ گھاؤ میرا اندازہ ہے کہ اس صدی میں یہ گھاؤ بھرے گا نہیں وہ ایسا شریف آدمی ایسی رحمتیں باٹھ رہا تھا وہ کیسے ہیں پچھلے دو تین سال کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے اور بزنیز بہت اچھا ہو رہا ہے اچھا تو کیا وجہ کیا ہے حالات جو بہتر ہیں اس کے کریڈٹ کس کو جاتے ہیں رینجرز کو پاکستان رینجرز پولیس نے کوئی اپنا کام نہیں رینجرز کا بھی کردار ہے لیکن رینجرز کا دعا اچھا کردار ہے رینجرز نے کیا کیا ہے آپ کے خیال میں اپنیس لی امن ہو رہا ہے کراچی کے پہلے حالات کیا تھے اب حالات کیا ہیں اور اس میں ہمارا جو سیاسی پارٹی انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے رینجرز کو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے بھتے کی پرچیاں نہیں نہیں اللہ کا شکر فطرہ زبردستی لینے میں کوئی نہیں آتا خود میں خود بھی تاجر بزنس کر رہا ہوں مجھے اس کا احساس ہے اب ایسا کچھ نہیں ہے بہت شکریہ جی سٹریٹ کرائیم ابھی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن قود خرید جو ہیں ان لوگوں کی وہ بہت کم ہوتی جاری ہے جس سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے کراچی کے حالات بہتر ہیں دو تین سال پہلے جو تھے اس کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں اس سے کافی بہتر ہیں کیا وجہ کیا آپ کے خیال میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس کا رینجرز کو رینجرز کو جاتا ہے 100% رینجرز کا اور سٹریٹ کرائیم وغیرہ اس میں تو ہم پھر دیکھ رہے ہیں اضافہ ہے یہ کچھ منز سے ہوا ہے اس سے پہلے یہ کافی بہتر ہوا ہے لیکن مطمئن ہے کافی بہتر ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے شاپنگ کے لیے نہیں آتے بارہ بجے بہار رہے ہیں یہ سیز کا ثبوت ہے کہ حالات بہتر ہیں 100% حالات بہتر ہیں آپ کراچی کے بہتر ہیں بہتر ہیں حالات کوئی خوف تو نہیں ہوتا بزار میں آنے سے کسی 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 خوف نہیں ہے وجہ کیا اس کی کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس کا یہ اپنی حکومت رینجرز کو زیادہ تر اچھا کام کیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور پہلے کیا حالات تھے دو تین سال پہلے بہت زیادہ خرابتے لوگ گھروں سے نکلتے وے ڈلتے تھے بہت برے حالات تو رات تو یہ تقریباً بارہ بجروں کوئی مسئلہ نہیں ہے راتا کہ ہاں جامع کلات گھومتے رہیں گے کوئی ڈر نہیں ہے بہت شکریہ شاپنگ کرنے آئے ہو کیا خرید ہے آپ نے آج آج تو میں نے جوتے خریدے ہیں جوتے خریدے ہیں ٹھیک ہے کوئی ڈرور تو نہیں لگتے ہیں یہاں پہ بزار میں نہیں لگتے ہیں آرام بات کے بعد اب ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے صدر میں بڑا فیمس علاقہ ہے اور اس وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں عید سے دو تین روز پہلے اس بزار میں کتنا رش ہے اور یہ رش دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے حالات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہیں اس بزار میں اس صدر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا حجوم اس وقت موجود ہے تو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان حالات سے مطمئن ہے یا نہیں یہاں پہ جو تازر ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور لوگ جو ہیں ان سے بھی ہم یہاں بات کریں گے رش تو بہت ہے صدر میں کراچی کے حالات بھی بہتر ہیں اور کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی میں آج حالات بہتر ہیں دو تین سال کے مقابلے میں مرحبہ بہت اچھے حالات ہیں کراچی کے ابھی تو اور عوام جی سے بہتر ہوئے ہیں حالات کراچی کے یہ صحیح نہیں ہوا ہے یہ بہت بلا واقعہ ہو گیا یہ جو ہے گلت ہوا کیونکہ اس کیا سے عوام کو ٹینشن بھی ہے ایک نفسیاتی دھچکہ ضرور پہنچا اس سے کیونکہ اس لئے ٹینشن ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ دھماکہ ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے لیکن جو چند سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ تاجر جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکرے تھے کاروبار بند کرنا پڑتا تھا خریدار آتے نہیں تھے اس سے حالات بہتر ہیں صرف اللہ کا شکر ہے رینجز نے آکے جو ہے انہوں نے جو آکے بہت اچھا بہتر کر دیا ہے رینجز کہانے سے ہوا ہے یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں یا نہیں ہاں آپ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہیں شاپنگ کے لیے آئے وہیں یہاں پر بچوں کی شاپنگ خوف تو نہیں ہوتا کہ بزار میں جائیں گے کوئی برا واقعہ نہ ہو جائے اس وقت اللہ کا شکر ہے بلکل پاکستان رینجز جب سے آئیے بلکل اللہ کا شکر ہے کریڈٹ کس کو دیں گے اس کا جو امن و امان اگر آپ کہہ رہے کہ بہتر ہوا ہے ہم پاکستان رینجز کو دیں گے سینجر سندھ کو دیں گے رینجز نے بہتر کیا ہے رینجز نے بہتر کیا جو دھائی تین سال پہلے دعویٰ کیا تھا کراچی آپریشن کا شروع کرنے سے پہلے وہ دعویٰ پورے ہوئے بلکل الحمدللہ بہتر ہے پاکستان کی کراچی کے حالات بہتر ہے مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رینجز کو تائینات رہنا چاہیے کراچی میں بلکل رہنا چاہیے بلکل رہنا چاہیے آئیے آگے بھی چلتے کچھ لوگوں سے بات کرتے ان سے پوچھتے کہ وہ کراچی کے حالات لیکن آج حالات دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیسٹ یہ رمضان کے مہینے میں ایت سے تھوڑا عرصہ پہلے کراچی کی روشنیاں کچھ حد تک واپس آئی ہیں پھر میں یہ بات کو دوراؤں گا کہ مکمل امن نہیں ہے ابھی بھی ہائی پروفائل کلنگ بھی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا چیف جسس کے بیٹے کا واقعہ بھی ہوا وہ بھی اسی شہر میں ہوا ہے اور اگدامات ایسے ہونے چاہیے جو ایم ہمارا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نفری ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ پولس کی رینجز کی اس کی ضرورت ہی نہ پڑے یہ شہر جو ہے امن کا گیوارہ بن جائے لیکن اس میں ابھی بہت وقت درکار ہے شاپنگ جن رہی ہے کراچی کے حالات بہتر ہیں آج آج بہتر ہے آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا جب میں غفیر ہے ہاں پہ اگر خدا نہ خاصا کچھ ایسا ہو جاتا ہے اللہ نہ کر رہا ہے ایسا ہو کچھ لیکن دو تین سال پہلے جو حالات تھے اس میں آپ لوگ اس طرح فیملی کے ساتھ باہر نکل سکتے تھے شاپنگ کرنے بہت ڈر لگتا تھا ظاہر ہے لیکن اب بہتر ہے کراچی کی روشنیاں واپس آ رہی ہیں ایسا ایسا اس کا کریڈٹ کس کو دیں گی آپ یہ بڑا مشکل سوال ہے پولس ہے رینجز ہے حکومت ہے کس کچھ کہا رینجز کی وجہ سے بہتری ہوئی ہے بہت بہتری ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہے ان سے آپ کیا کہیں گے بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے رش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے پاکستان زندہ ہوا تین چار سال پہلے رمضان میں بھی آپ دیکھتے تو اتنا رش نہیں ملتا تھا تاجر بھی پریشان تھے ان کو بھتے کی پرچیاں فطرے کی پرچیاں ملتی تھی لیکن آج حالات بھیتے رہے سراجی کے حالات کیسے لگتے ہیں اچھے ہوئے پہلے بہت بڑے تھے یہ رینجز کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے دو سال پہلے نکلتے تھے ایسے شاپنگ کے لیے رات کے ایک دو بجے بھی اس مردوی کے حالات کافی پیتا رہے ہیں اور کس کی وجہ سے ہوئے ہیں رینجز کی وجہ سے رینجز کی وجہ سے ہوئے ہیں حکومت ویسے ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں رینجز کا یہ آپریشن چلنا چاہیے آگے بھی بہت اچھا ہے اور چلنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ابھی لیکن سٹیٹ کرائیں موبائل چھننا جواب آئی پہ جارہے ہیں یہ تو چال ہوئے ہیں یہ نہیں ختم ہو سکتا تبھی بھی نہیں ہو سکتا پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں جی ہاں پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں بہت بہتر ہیں حالات کیونکہ law and order situation اچھی ہو گئی ہے لیکن دیکھیں کرائیم جو ہے وہ اس کا ریٹ کم ہوا ہے ریشو کم ہوا ہے کرائیم ہے ابھی بھی لیکن اس کا ریشو کم ہو گیا ہے جو پہلے خوف تھا ہمیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ایٹی پرشنٹ خوف کم ہو گیا ہے اسی مہینے میں ایک بہت افسوسناک واقعہ حمزد سابری صاحب کا ہوا اس سے نفسیاتی طور پر کتنا بڑا دھچکا پہنچتا ہے عوام کو دن دہارے مردر ہو گیا تو مردو آدمی اپنے آپ کو سیکیور تو بیسوس نہیں کر رہا لیکن ابھی سیکیورٹی فورسز وہ کام تو کر رہی ہیں اپنا باقی ہماری دعائیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو ہماری رینجرز کو law and order کو اللہ تعالی ان کو حمد طاقت دے یہ ہمیں سیکیور کر رہے نہیں ہے یہ ہماری سیفٹی کے لیے آئے ہیں یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ہیں اس مہینے ہم نے دیکھا اسٹریٹ کرائی میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن جگہ جگہ آپ کو سیکیورٹی نظر آئے کی پولیس اہلکار بھی تائنات کیے گئے ہیں موبائل وینز بھی ہیں تاکہ یہاں جو لوگ شاپنگ کرنے آئے ہیں اور جو تاجر ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے جب کوئی ہائی پروفائل واقعہ ہوتا ہے تو خوف اور عراس اس کی وجہ سے جو ہے پھیلتا ہے اور امجد سابری صاحب کا واقعہ ایسا ہی ایک واقعہ تھا انچور یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی جو کلنگ ہے جس کو ہمارے حکمران یا law enforcement agencies کہتے ہیں کہ soft target ہیں ان کی جانوں کو بھی محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے تو ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے آپ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئے ہیں رات کے ایک بجے تو کراچی محفوظ ہے اس حوالے سے یہاں تو محفوظ ہے اس لیے کہ یہاں بہت زیادہ رش ہے اور لوگ آئی رہے ہیں اب تک سٹل آئی رہے ہیں اور چند سال پہلے آپ کے خیال میں کراچی میں لیٹ نائٹ شاپنگ اتنی آسان تھی کرنا نہیں یہ حالات رینجز کے آنے کے بعد سے بہت آمن ہے آپ لوگ بھی رات کے اس پہل شاپنگ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں کہ کراچی محفوظ ہے شاپنگ کے لیے فیملیز نکلتی ہیں رات کو زبردست بلکل روز نکلتے ہیں یہ حالات پہلے بھی ایسے تھے یا آپ بہتر ہوئے ہیں نہیں نہیں ابھی تو کچھ بہتر ہے لیکن ابھی تمہاں حالات ہو جاتے ہیں خراب کبھی اچھے کبھی صحیح لیکن یہ کہ ہمارا کراچی بہت اچھا ہے تو یہ جو کراچی کو کہا جاتا تھا روشنیوں کا شہر آپ کے خیال میں وہ روشنیاں واپس آ رہی ہیں بے شک بے شک انشاءاللہ آئیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں جائے اور لوگوں سے گراؤنٹ پہ کیا سیچویشن ہے وہ معلوم کرے کیونکہ لاؤ انفورسپیٹ ایجنسیز اور حکومت کے عداد و شمار تو بتاتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں جو بڑے جرائیں میں ان میں کمی آئی ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ گراؤنٹ پہ لوگ کیا فیل کر رہے ہیں کیا ان کو یہ بہتری نظر بھی آ رہی ہے یا نہیں کس کو کریڈٹ دیتے ہیں اس کا اس میں رینجر پلیس دونوں کو اچھا ہے دونوں کا کام اچھا ہے یہ چلے صدر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں حالات بہتر ہے آپ کے تعلق کونسے علاقے سے کہاں رہشت ہے لیاری ٹاؤن سے وہاں کیسے حالات ہے کیونکہ لیاری تو ہمیشہ پچھلے دو تین سالوں سے خبروں میں رہے بری خبروں کے حوال سے ہے لیکن آپ کی حالات ہے بیسٹ ہے وہاں پر حالات متبہین ہے وہاں سے بہت بیسٹ ہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ بہتہ خوری سب پتم ہو گئی بہت کم ہو گئی کیسے حالات ہے وہاں پہ بہت اللہ کا شکر ہے بہتر ہے پہلے سے ہواں سے علاقے سے آپ ہمارے سے پر ہے گارڈنیسٹ گارڈنیسٹ وہاں پہ کیا حالات ہیں ہمانے ہمانے متمہین ہیں آپریشن سے بالکل جاری رہنا چاہیے بلکل جاری رہنا چاہیے کون زیادہ آپ پر سندھ عکوماد پلیس رینجر کہان سے دو گیا آپ Pak بنارست پرنڈر بنارس میں کیا حالات ہے کیونکہ بنارس بھی جو ہے وہاں پہ بھی ہمیشہ سننے کو آتا تھا تارگٹ کلنگ ہو رہی حالات خراب ہے اب کیا حالات ہے بلکل سیڈ ہے رینجر نے سب کچھ سیڈ ہی ہوا ہے ساتھر میں تو حالات بہتر ہے لیکن ذرا ان لوگوں سے بھی جانتے ہیں جو کہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں ابھی آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں لیاری میں بھی اب حالات بہتر ہے بنارس وہاں پہ بھی تارگٹ کلنگ دوہزار گیارہ دوہزار دست میں بہت زیادہ ہم نے دیکھی وہاں پہ بھی حالات بہتر ہیں ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں جب تک ہمیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں امن ہے آپ پہ بے فکر آپ لوگ محفوظ ہیں آپ پہ انشاءاللہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے لوگوں کو بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں لوگ شاپنگ کے لئے نکلے ہوئے ہیں حالات ٹھیک ہے شہر کیا آپ کے خیال میں یہ حالات ٹھیک ہے کوئی خوف تو نہیں ہے بزار میں جب فیملیز نکلتے ہیں کوئی خوف تو نہیں ہوتا نہیں نہیں وہ ایسکل بڑا زیادہ ہے ویسے ان جنرلز بیسے ٹھیک ہیں کون سے علاقے سے تعلق ہے آپ کا دی ایسے کی شاید سے وہاں بھی حالات بہتر ہیں یہ ہاں وہاں حالات بہتر ہیں رونک دیکھنا ہے رونک دیکھنا ہے اچھا انجوائی کریں بہتر ہے تو آپ شاپنگ کر رہی ہے اس وقت رات کو شاپنگ اسی لئے کریں مجبوری ہے اچھا مجبوری ہے کیا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں کراچی میں اس وقت ہر چیز کا جان کا بھی مسئلہ ہے ہر چیز کا ہے بلوڈ شیڈنگ بیجلی ہر چیز کا مسئلہ ہے یہ جو پچھلے پونے تین سال سے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے پولیس اور رینجرز کا اس سے بہتری نہیں ہے ہمیں تو نہیں لگتی کوئی بہتری نہیں ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے سال میں آپ تو یہ گورنمنٹ کو ہماری سوچنا چاہیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہمیں ظاہر ہے سیفٹی چاہیے ہر چیز کے لیے بچوں کی اپنی سیفٹی چاہیے ظاہر ہے تو تین سال پہلے کیسے حالاتے ہیں بہتری بیٹس ویری بیٹس ایمپریشن کراچی آئی ویٹس اور رینجرز آئی یہ سب اچھا ہوا ہے اور یہ سلوڈ کرتا ہوں رینجرز کو بھروپار کیسا ہے ہم نو امان کے لحاظ سے کوئی زبدستی دکانے بند کروانے آتا ہے کوئی بھتہ لینے آتا ہے کوئی فطرہ لینے آتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے بس الحمدللہ کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ پچھلے دو تین سال پہلے جو حالاتیں اس سے بہتر ہیں اب جی جی بلکل اس بار جو ہے وہ پچھلے سالوں سے بہتر ہے تو کس کی وجہ سے ہوئے یہ بہتر حالات بلکل جو رینجرز نے جو ہے وہ سارا کلین اپ کیا ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ پہلے ہوتا تھا ایسا کہ کوئی زبدستی فطرہ لینے آجائے بھتہ لینے آجائے کبھی کبھار ہوا کرتا تھا یہ صحیح ہے الحمدلللہ اب کوئی زبدستی دکانے بند نہیں ہوتی آپ نہیں نہیں متمہین ہے آپ بہت شکریہ جی اچھی میں آج جو حالات ہیں وہ پہلے کے مقابلے بہتر ہیں کوئی امپروفمنٹ آئی آپ کے خیال میں امن امان بہتر ہے اس کا کریٹ کس کو جاتا ہے آپ کے خیال میں رینجرز کو نواز شریف کو آپ کے خیال میں کیوں یہ آپریشن جب شروع آتے ہیں انہوں نے شروع کیا تھا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن جو دو تین سال پہلے جنرل آہی شریف جب یہ دو تین سال پہلے حالات ایسے تھے کہ آپ لوگ شوپنگ کے لئے جا سکتے تھے باہر زرداری صاحب کے جب دو اترسل میں ہوتا تھا نواز شریف صاحب نے کیا پاسیل چلے بارش دیس ہوگئے یہ بات بتاتے جائیں کہ یہ سٹریٹ کرائیم ابھی بھی بڑا مسئلہ ہے کراچی کا کیچنگ اگرہ بہت ہے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے چلے بہت شکریہ ابھی بازار میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی وہ سمجھتے ہیں آج کراچی کے حالات دو سال جو پہلے تھے اس سے بہت بہتر ہیں اس کا کریڈٹ وہ کہتے ہیں کہ رینجرز کو جاتا ہے پولس کو جاتا ہے اور اس وقت بھی ہم نے بازار میں دیکھا کہ مختلف پولس اور رینجرز کی وہاں پہ پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رینجرز کی موبائلز اور اہلکار ان کے یہاں پہ موجود ہیں سنیپ چیکنگ بھی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی آج بہتر ہے لیکن حالات ایسے ہونے چاہیے ایک آئیڈیل سوچیشن وہ ہوگی جس میں ضرورت نہ ہو کہ ہر ناکے پہ پولس کھڑی ہو یا رینجرز کھڑی ہو سنیپ چیکنگ کی ضرورت ہو وہ حالات ابھی بھی آنے میں وقت ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں جس طریقے سے یہ آپریشن چل رہا ہے وہ حالات بھی ہم جلد دیکھیں گے مارکٹس میں کیا گہما گہمی ہے اور وہاں پہ لوگ کراچی کے امنو امان کے حوال اس سے کیا کہہ رہے ہیں وہ تو ہم نے آپ کو دکھایا اور سنوایا اب ہم جو ہے فوڈ سٹریٹ کا رکھ کریں گے کراچی کی جو فیمس فوڈ سٹریٹس ہیں وہاں پہ کیا ماحول ہے لوگ کیا کہتے ہیں امنو امان کے حوال اس سے اس کے لیے ہم موجود ہیں نوت نازباد کے ایک فوڈ سٹریٹ پہ اور جہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت بڑی تاتات میں موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لیٹ نائٹ سہری کے لیے نکلے ہیں اور شاید دو تین سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا نوجوانوں کے لیے کہ وہ نکلے سہری کے لیے کیونکہ امنو امان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی اب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹس کے ساتھ ساتھ فوڈ سٹریٹس میں بھی رش ہے تو آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ کراچی کے حالات آج کل کیسے ہیں اسلام علیکن جی کیا علیکن جی خیریت سے ہیں آپ لوگ سہری چل رہی ہے اس وقت سہری چل رہی ہے حالات کیسے ہیں کراچی کے اس وقت آپ کے خیال میں حالات تو بہتر لگ رہے ہیں جس لحاظ سے آپ رش دیکھ رہے ہیں اس لحاظ سے تو بہتر لگ رہے ہیں لیکن جاہاں سنناٹہ ہیں وہاں پر تو دو تین سال پہلے کیا محول ہوتا تھا یہاں پہ ایت کے لحاظ سے بھے دیکھیں تو لوگ نکل ہی جاتے ہیں دل پیاس رکھ کے لیکن بیسے جو آل اوبر حالات بہتر لگ رہے ہیں دو تین سال پہلے حالات زیادہ خراب تھے خراب کیا تھے حالات تو تھے ہی نہیں اچھا رینجرز کو جو کام اب کر رہے ہیں وہ کام پہلے کام شروع کر دینا چاہیے تھا کافی اور اللہ کا شکر ہے آج کلانی کچھ کی رونخیں واپس ہیں کریڈٹ کس کو جاتا ہے کراچی کے حالات آج اگر بہتر ہوئے ہیں تو رینجرز دیفنیٹلی رینجرز کو جائے گا کیونکہ رینجرز نے جو کام کیا اس کے بعد سے یہ آیا ہے اور کافی بہتری آئی ہے ورنیس سے پہلے تو کافی زیادہ اور پولٹیکل ویل نظر آئی ہے جو سیاسی پارٹیز ہیں کراچی کی تمام انہوں نے اپنی ویل شو کیے کہ ہاں کراچی کے حالات بہتر کر رہے ہیں نہیں ہی کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں کبھی ان کی ویل نظر نہیں آئی تو یہاں کیا نظر آئی گی پھر آپ کیا سمجھ دیں گی پاسٹو پول پاکستان آرپی کی ہم بات کریں گے پاکستان آرپی نے بہت سپورٹ کی ہے اس حالے سے صحیح ہے چلے اپنی سیری انجوائی کریں تینکیو بہری مہ جی بات کرنے کے لئے کراچی کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں لیکن ابھی بھی خوف کی تو فضا ہے باقی میں ہے خوف ابھی بھی جو بڑے جرائم ہیں ہمیں کہ ہم موبائل لے کر بیٹھے ہیں میں وہی کہہ رہا تھے جو بڑے جرائم ہیں ان میں تو کمی دیکھی ہے لیکن سٹریٹ کرائم ابھی بھی بڑا اشو ہے بڑے جرائم میں سے عام عام متاثر نہیں دی بڑے جرائم سے وہی متاثر تو یہ بڑے لیویل بڑھ دے ہم ہمیشہ اسی سے متاثر ہیں کہ اس میں موبائل سنیسی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اب جو یہ حالات ہیں آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ رات کے ڈھائی تین بجے سیری کر رہے ہیں تین چار سال پہلے ایسی تھے بلکل ایسی تھے ہم آپ ہر سال یہاں سیری کرتے ہیں اس سال کی کر رہے ہیں پچھلے سال بھی کیا ہے پرامن علاقہ ہے بلکل پرام نہیں ہے لیکن لوگوں کو عادت ہوئی 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 عادت ہوئ اچھا کام کیا رنجز میں کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز بھی رات کو اس وقت سیری کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں حالات بہتر ہیں کراچی کے آج تین سال سال پہلے کے مقابلے میں کس کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے اور حکومتوں نے وہ ویل دکھائی ہے کراچی کو بہتر کرنے کے لیے کراچی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے کریڈٹر میں دینا چاہ رہا ہوں جنرل رائی شریف زیادہ رائی شریف صاحب کو جاتا ہے رائی شریف اچھا انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اپریشن کر کے جو یہ آلات فیکی ہیں اس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کھولے ہم باتا یہ رات کو کراچی ایسے سناٹا ہوتا تھا جیسے ہم جھگل میں آگئے ہیں اب ہم رونکوں میں مجھد تین سال رائی شریف بہتر ہوئے ہیں لیکن اس کا کریڈ جاتا ہے رینجر کو رینجر کو اچھا کام کیا آپ سمجھے رینجر سے اچھا کام کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت ایون کام کیا اور رینجر دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو آپریشن کی سمت ہے یہ ٹھیک ہے اور ایسے ہی چلنا چاہیے اور تید ہونا چاہیے اور دورس ہونا چاہیے لیکن سب کے لیے ہونا چاہیے سب کے لیے ہونا چاہیے بالکل سب کے لیے ہونا چاہیے ایک طرفہ ایک ہی دبقے کو دیوار پہ لگا دینا یہ بھی غلط ہے اچھا ہو رہا ہے بہت اچھا کیا لیکن سب کے ساتھ جو بھی کرمنا لئے اس کے ساتھ مقصد کربنل کو سب کو پکڑے نا ایک ہی چھی ایک ہی اس کو دیوار پہ ایک کو لگا دیں گے ایسا ہو رہا ہے ہے ہاں ایسا حرہا ہے ہے ہوا ہے جو چھے ہے ہی ایسا ایک ہوا اس کو دیوار پہ لگا دیں گے سب کو ماریں گے تو ختم ہو گا یہ ٹھیک ہے bure لا امتحاس کاروائی ہو جنچ distill چاہیے سب کی ہونی چاہیے ایک ہی چیز کو دیوار پر نہیں لگانا چاہیے چاہیے بہت شکریہ جب آپ کے خیال میں کراچی کے حالات بہتر ہیں آج آپ ڈھائی پونے تین بجے ہاں پہ سیری کر رہے ہیں تو پہلے جو دو چار سال پہلے حالات ہیں اس سے کتنا فرق ہے اس سے فرق مگر نہیں کراچی تو ہمیشہ ہی ایسا کوئی پریشانی نہیں رہی آپ کو کبھی ہاں کبھی بھی نہیں پریشانی رہی ہے یہ کافی بہتر ہے یہ تارگیٹ کلنگ جو سننے میں آتی تھی بتا خوری اس میں فرق پڑھا آپ کی خیال میں اور یہ لوٹ مار ہو رہی ہے میسٹریٹ کرائیم ابھی بھی ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اگر تھوڑی سی بہتری ہم نے دیکھی آج تو رینجرز کے آنے کے بعد بہتری ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں اس آپریشن کو جاری رہنا چاہیے لیکن پھر اس کا حل کیا ہے پرمنٹ حل تو نہیں ہے پرمنٹ حل نہیں ہے حل ایسا ہونا چاہیے حلات وہ ہونے چاہیے جب ہمیں نفری کی سڑکوں پہ ضرورت نہ پڑے امنو امان ویسے ہی بھی دیکھا جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری فیملیز جو ہے اس وقت بزی ہیں سہری کرنے میں تو تھوڑا سا ان کو تنگ ہم ضرور کریں گے نالکم جی ماشاءاللہ اس وقت آپ لوگ نکلے ہوئے رات کو فیملی کے ساتھ تو حلات بہتر ہے کراچی کے اب حلات کراچی کے ہمیشہ سے بہتر ہے یہ میڈیا نے پھیلاتا ہے اچھا میڈیا کی وجہ سے سی ہے آپ کو لگتا تھا کہ ٹارکٹ کلنگ ہو رہی ہے وانڈا سامان تھا پورے ملک میں ہے بھائی کراچی سے نہیں ہے تو پورے ملک پہ تھی دکھائے کرو نا اور کراچی تو کراچی کے حالات بہتر نہیں ہوئے بھی آپ سمجھجے گے آپریشن جو چل رہا ہے کراچی میں اس کو بند کر دینا چاہیے پھر یہ تو کراچی سے باہر ہونا چاہیے جو کراچی سے باہر کر لوگ آئے ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے ملک پہتر ہیں کراچی کے حالات آپ کے خیال میں بہتر ہیں جو دو تین سال پہلے تھی اس کے مقابلے میں بہتر ہیں اللہ کا شکر ہے رات تین بجے ها آپ لوگ میڈیا ہے حالات بہتر ہیں لگا شکر اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کے آنے سے حالات صحیح ہو گیا ہے میں نے سنا ہے کہ رینجرز کے آنے سے پہلے میں سننا امکان ہے کہ انہوں نے بہت اچھے ہے چیک ہے نا آپ سمجھتے ہیں رینجرز کے آنے سے حالات بہتر ہوئے بلکل بہتر ہوئے مگر آپریشن یک طرفہ ہوا بلکل سیئے ایسا نہیں ہونے چاہیے تمام کرمل سے خلاف ہونا چاہیے حالات بہتر ہیں آپ کے خیال میں کراچی کے یہاں تو مختلف ویوز مل رہے کوئی کہتا ہے پہلے بھی ایسے ہی تھے حالات تو میں نے اہلہ کا شکر ہے شہزاد بھائی اس وقت دیکھ لیں پونے تین بجے رات رات ہے اور یہاں بہتنے کی جگہ نہیں ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات کافی بہتر ہیں اور دو تین سال پہلے کیا حالات تھے دو تین سال پہلے تو آپ یقین کرو شہزاد بھائی قسم کدا کی گھر سے نکلے نہیں ہیں اور آج آلم یہ ہے کہ دیکھیں پونے تین بجے رات کو بیٹھ کے جو ہے سہری کر رہے ہیں اور یہ حالات یہاں پہ یہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یک طرفہ آپریشن ہے آپ کبھی یہی خیال ہے یا ٹھیک ہے آپریشن کی سمت آپ کے خیال میں بھی کل ٹھیک ہے دیکھیں سر دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ ہر آدمی کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح آپریشن کراچی کے حالات آپ کے خیال میں کیسے ہیں ماشاءاللہ بڑی رونک لگی ہوئی ہیں ڈھائی تین بجے بھی لوگ سہری کر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں کچھ بیتری آئی ہے ویسے ہی ہیں سنیچنگ تو بہت ہے ہے سٹریٹ کرائیم ابھی بھی ہے موبائل چھنٹا ہے والٹ چھنٹا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ پہنے تین سال تو ہو گئے اس آپریشن کو آپریشن کو ہر طرف موڑا جائے نا یک طرفہ چل رہا ہے یک طرفہ چل رہا ہے آپ کے خیال میں چلے گا تو کام نہیں ہوگا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے کہ فیملیز جو ہیں رات کے تین بجے اس وقت سہری میں مصروف ہیں سلام علیکم جی خیریت سے آپ تین بجے آپ لوگ یہاں بیٹھ کے سہری کر رہے ہیں تو میں کیا سمجھو کہ کراچی کے حالات آج بہتر ہیں پہلے کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہتر ہیں حالات ہیں اور پہلے کیا تین چار سال پہلے بھی آتے تھے کوئی خوف تو نہیں ہے باہر نکلنے میں اس وقت کراچی میں جب آپ نکلتے ہیں رات دائی تین بجے سہری کے لیے امن ہے کس کی وجہ سے آپ کے خیال میں مجھے تو فوج کی وجہ سے اچھا کام کر رہے ہیں آپریشن چلنا چاہیے بہت شکریہ جی تالکم جی کیا کہیں گے کراچی کے حالات کے بارے میں آج بہتر ہیں حالات پہلے سے پہلے ایسے نکلنا ہوتا تھا رات کو ڈھائی تین بجے جس آپریشن کی بات آپ بار بار ٹیو پہ بھی سنتی ہیں آپ کے خیال میں اس کو جاری رہنا چاہیے یا بس ختم کر دیا مطمئن ہے آپ رینجرز اور پولس کی کاروائی سے بہت شکریہ جی کہاں نکلی ہو اس وقت تم سو ہی لیے ابھی تک شاپنگ کے لیے نکلی ہو کیا قرید ہے شاپنگ کے لیے نکلی ہو کیا قرید ہے واؤ ویرے گوڈ زبردست خیریت سے اکیلے اکیلے کھاریں پوچھ بھی نہیں رہے بھائی بیٹھو بیٹھو کراچی کے حالات کیسے ہیں آپ کے خیال میں پہلے کے مقابلے میں کوئی بہتری آئی یہ نہیں پہلے کے حساب سے کافی بہتری ہے اسی ویسے تو رات کو بیٹھے اس ٹائم پہ سہری کریں پہلے نہیں موقع ملتا تھا ڈھائی تین سال پہلے کہ اس طرح باہر نہیں پہلے وہ کافی تینشن تھی شہر میں اب اس اسی ساتھ سے پہلے تو کون ہے آپ کی خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے اگر بہتری آئیے تو اگر بہتری آئیے تو عوام ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ٹھیک کام کیا ہے حکومت میں ویل شو کیے کہ ہمیں بہتری لانی ہے شہر میں آپ کا کیا خیال ہے آپ اس آپریشن کو جاری رہنا چاہیے ختم کریں بلکل جاری رہنا چاہیے بلکل جاری رہنا چاہیے بلکل جاری رہنا چاہیے آپ پر عمر نہیں ہو جاتا تب تک جاری رہنا چاہیے کراچی کے حالات پر بات کر رہے ہیں تو آج کے حالات آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہیں یا ویسے ہی ہیں نہیں بلکل نہیں بہترین سال سے آپریشن چل رہے ہیں اس سے کوئی بہتری نہیں بھی کراچی میں نہیں بہتری نہیں بہتری نہیں بہتری نہیں بڑی بڑی پریشانی کیا ہے بڑے لوگ چھوڑے لوگ امیر غریب کوئی بھی سیف نہیں کسی کی بھی لائی سیف نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑے واقعات تھے جو اس مہینے میں پیش آئے ہیں کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں لیکن اس مہینے میں ہی دو ایسے بڑے واقعات ہوئے چیف جسس صاحب کے صاحبزادے کو کٹنائب کیا گیا اور اس کے علاوہ حمد صابری صاحب کا واقعہ جو ہوا وہ نہایتی افسوسناک تھا اور یہ ایسے واقعات ہیں کیونکہ ان خبروں سے خبر بڑی بنتی ہے نفسیاتی جو ایک دھچکہ پہنچتا ہے پریشانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر کوئی اچھے گینز ہوتے بھی ہیں اس آپریشن کے تو وہ پھر ان کو نظر نہیں آتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ جن ٹارگٹ کو ہم صاف ٹارگٹ کہتے ہیں ان کی جان کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کراچی کے حالات میں کوئی بہتری نظر ہے یا آپ کو پہلے جو دو تین سال پہلے تھے اس میں اس سے تو کافیت تک بہتر ہوئے ہیں پہلے کے بلنس پہ دو تین سال پہلے گئے ہیں جو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں رش ماشاءاللہ یہ پہلے ایسے مطلب چین چار سال پہلے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں پہ اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے بغیر خوف کے کہاں بیٹھ سکتے تھے بھائی یہ تو اب کچھ ہوا ہے کہ نکلنے لگیں لوگ بھائی آپ خود دیکھ رہے ہیں اور سب کے سامنے ہی یہ چیز یہ فیملیز نے بھی جو نکلنا بند کر دیا تھا باہر اب ماشاءاللہ تین بجے آپ لوگ یہاں پہ سیری کے لیے آئے ہوئے تو کوئی خوف نہیں ہوتا فیملی کے ساتھ نکلنے میں نہیں اللہ کا شکر ابھی تو کوئی خوف نہیں ہے اب بلیف کریں گے ہم زندگی میں فرس ٹائم سیری کرنے لکھتے ہیں پہلی دفعہ آپ آئے تو یہ حمد کیسے پیدا ہوئی آپ میں بس ہم نے حالات دیکھ کے کہ اب تو کافی بہتری آگئی ہے اور آپ کے خیال میں اگر آپ ٹی وی دیکھتی ہیں سنتی ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے بہتری کیوں آئی ہے پولٹیکل پارٹیز نے ویل شو کی ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں کی کار کردی ہے کوئی ایسی نہیں ہے لیکن یہ کہ میں قانونی جو ادارے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں ان پر بہت بھروس ہے اس مہینے ایک امجد سابری صاحب کا بڑا ایک برا انسیڈنٹ ہوا ہے افسوس تاک اس سے کتنا خوف و عراس پھیلا ہے پھر کافی پھیلا تھا لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالی کی وہ ہے گی تھوڑا بہت یہ کہ اس سے ڈر خوف ہوا تھا بہت افسوس بھی ہوا تھا لیکن یہ سائی چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کے اوپر تھوڑا کانٹرول آن جائے یہ سنیچنگ اور یہ ٹارگٹ کلنگ اس کو تھوڑا سا خابو کر لینا تو پھر بہت اچھا ہوتا کراچی کے حالات بہتر ہیں آپ کے خیال میں؟ اللہ کا شکر ہے جب ہی تو نکلے ہیں بہت ہمت کر کے نکلے ہیں تو پہلے تین چار سال پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا موقع کے باہر نکلا پڑے؟ کئی سالوں سے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس وقت نکلیں گے مگر اللہ کا شکر ہے وہاں نکلے تو رونا دے کے ذرا تسلی ہے اللہ کرے ہی بھی خیریت سے جگل جائے صحیح تو آپ کے خیال میں کس کی وجہ سے یہ بہتری ہوئی ہے کراچی میں؟ ہم تو رائل شریف کوئی کہہ رہی ہیں رائل شریف چیف آرمی سٹاف انہوں نے کیا کیا وہ تو بیٹے میں یہاں پہ تو ہی نکراچی ہے وہی سے چلتا ہے سب کچھ اچھا وہی سے چلتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے تو بہتری ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی آپ بہتر کریں اچھا یہ اتنے جو آپ کہہ رہی ہیں بہتری ہوئی ہے لیکن جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جیسے حمدد صابری صاحب کا ہوا تو سکتہ بڑا دھچکہ لگتا ہے ہوتا ہے پھیلانی کی کوشش کرتے ہیں لوگ مگر یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے رمزان کا موقع ہے اللہ تعالی بس یہی دعا ہے کہ حالات بہتر ہی رہے شہر کے مختلف علاقوں میں گھومنے اور لوگوں سے باتچیت کرنے کے بعد واضح ہوا کہ شہری امن و امان کیلئے کیے جانے والے آپریشن سے بہت حد تک مطمئن ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ گزشتہ کچھ روز سے بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائمز پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں موسیقی